حریم شاہ یہ بتائیں کہ آپ کے حاون نے آپ کو مو دکھائی میں کیا دیا میرے حاون نے مجھے مو دکھائی میں وہ دیئے جو آج تک کسی حاون نے اپنے بیوی کے لیے دھو گا آج ترامرک ناظرین ٹرپ ٹرین کے ساتھ میں ہوں سوبیہ اشرف آج کا ٹرپ ٹرین ہے حریم شاہ کی شادی حریم شاہ کی شادی کی کہانی ہم جانیں گے حریم شاہ کی زبانی مگر حریم شاہ کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو پہ نہیں آ پائیں ہون لائن پہ موجود ہیں آج سلام علیکم حریم آپ نے شادی کا اعلان تو کر دیا ہے مگر آپ کے دوست حسن اقبال کا اور آپ کا کیا معاملہ ہے اور کیا سرہ یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ شادی کے حوالے سے گلت بیانی سے کام لے رہی ہیں دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کلیئر کر سکھیں میں نے رات کو بھی بات بہت حسن اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اور ان کے جو میسیز ہیں ان کی فیملی کو سینڈ کر رہی ہیں اور ان کو جو ہے آپ دمکیا دے رہی ہیں میں سید فیملی سے ہوں اور میرے فیملی پرنٹ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری فیملی میں سرکی ازادی ہے ہی نہیں میری فیملی نے ٹک ٹوک کی وجہ سے مجھے اتنا وہ کیا تھا کبھی سپورٹ نہیں کیا تو ایک لڑکا کے ساتھ اگر میں ویڈیو بنا کے اس کو میں اس پر کروں تو میری فیملی میرے فیملی کے لڑکے واحد میں ایک لڑکی ہوں جس سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ میڈیا پہ آئی ہے اور میڈیا کا سہارہ لی ہے باقی میری فیملی میں نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کبھی میڈیا پہ آئی نہیں ہے حسن اقبال نے آپ کو کیا میسیج کیے ایسی کیا بات کہہ دی انہوں نے آپ کو میسیج میں کہ آپ کے ان کے فیملی میمبر کو جو ہے سینڈ کرنا پڑ گئی بلکل 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 ٹویٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے میسیج کی ہیں تو میں نے وہ میسیج جن کے بڑے بھائی کو بیجیں کہ آپ نے بھائی کو سمجھا دیں مجھے سکارلی آپ بتائیں گی کہ اس میسیج میں تھا کیا تھوڑا سا ہٹ دینے تھوڑا سا بتا دیں ان سوالے سے انہوں نے مجھے میسیج کی ہیں اور وہ سارے کے سارے میسیج دائے رہے ہیں میں آپ کو تو نہیں سینڈ کر سکتے میں نے ان کے بھائی کو پائے کہ دیکھیں آپ کا بھائی مجھے میسیج کر دیں اس کو سمجھا دیں یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے انسٹراغرام پر جو تصویر اپلوڈ کی ہے وہ آپ کے اور آپ کے ہاوند کی نہیں ہے ان کی اور ان کی کسی دوست کی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ انسٹراغرام پر کوئی تصویر نہیں پاست کی اور ابھی تک میں نے اپنی پرسنل اس طرح کی میں نے یہ کہا ہے کہ شادی کی تصویر میں خود جب میرا دل کرے گا میں پاست کروں گی میڈیا اگر باتوں کو ایگزیجریٹ کر رہے گی یہ لوگ سب ایگزیجریٹ کرنے اور اس طرح کی بات کرنے تو یہ ان کی غلطی ہے میں نے جو باتیں کی ہیں ان پر میں قائم ہوں اور وہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولے اور میں آج کے بعد بھی قائم رہوں گی آپ اس بیان پر ابھی بھی قائم ہے کہ آپ نے شادی کی ہے دی الحمدللہ میں نے بولا ہو اور اس کے قائم ہوں میں حریم آپ نے کب شادی کی اور کتنے دن ہو گے آپ کی شادی کو ابھی تو 8-9-9 جو پہ ہوں گی یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کے حامد کا نام کس ایلفہ بیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ابھی حبیما میں نے ایلفہ بیٹر کلو بھی نہیں دیئے تو آپ میڈیا پہ دیکھیں کبھی کس انکل کو میرے ساتھ لگا رہے ہیں کبھی کس انکل کو میرے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے ہیں تو دیکھیں ہمیں ہمیں نے یہ بولا کہ میں ایتنی سٹیٹ فوروڈ ہوں ایتنی بلانٹ ہوں ایتنی بلکت ہوں اور میٹھتی کسی سے بھی نہیں ہوں لیکن بس اوقات آپ جو تھوڑا خاموش ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور جوڑا ہوتے ہیں آپ اتنی بلانٹ ہیں تو پھر اپنے فینس کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کے حامد ہیں کون اور ان کا نام کیا ہے دیکھیں میں نے پوسٹ بتا دی میں نے ہلکہ بتا دی ان کا ہلکہ کون سا ہے چلیں زیلے کا نام ہی بتا دیں کس زیلے سے ان کا تعلق ہے ولیمے کی کیا ڈیٹ رکھی ہے آپ نے ترکی کب جا رہی ہیں آپ اور کتے دن کا ٹور ہے صرف ترکی ہی جا رہی ہیں یا پھر کہیں اور بھی ہانیمون پر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں ہریم شاہ یہ بتائیں کہ آپ کے حامد نے آپ کو مو دکھائی میں کیا دیا میرے حامد نے مجھے مو دکھائی میں وہ دیئے جو آج تک کسی حامد نے اپنی بیوی کے لیے دیا اچھا ایسا کیا ہے جو کسی اور حامد نے اپنی بیوی کو نہیں دیا جو آپ کے حامد نے آپ کو دیا ہے وہ اتنا یونیک ہے اتنا پریشیس ہے اتنا انمول ہے وہ انمول چیز بتا دیں تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک شادی نہیں کی وہ بھی اپنی بیویوں کو انمول چیز تخفے میں دے سکیں تاکہ جتنی آپ حوش ہیں اتنی ان کی بیویاں بھی حوش ہو سکیں دیکھیں مجھے میں نے ایک اسلامی پوائنوں سے وہ کیے میرے حامد نے مجھے مو دکھائی میں ایک جائنمال دیئے اور جو میڈلی بہت ہو ہیں باقی میں نہ اسلاف خود کرتی ہوں نہ اسلاف پسند ہوں اور نہ لوگوں کو یہ کہوں کہ اسلاف کریں حریم یہی بتا دیں کہ آپ نے حق مہر میں کیا لیا ہے اور حق مہر اگر پیسوں میں لیا ہے تو کتنا لیا ہے وہ جب میرا مقابلہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ مجھے دیکھیں بہت قریبی کیونکہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب آ رہے کہ میں انکشاف کرنے والی ہوں تو بس اتنا جہاں ثبر کیے تو دو سے تین دن اگر آپ ثبر کر لیں تو زیادہ دیں ولیما پھر آپ کراچی میں کریں گی یا پھر لاہور میں میں کراچی میں ہوں اس وقت وہ خود بھی کراچی میں اور میں بھی کراچی میں ہوں تو ولیما ادھر ہی کریں گے اور ولیما لاہور کیسے کر سکتے ہیں لاہور کی آپ کے فینس کیا کریں کیا پھر وہ آپ کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کو دیکھ کر ہی کام چلا لیں میں پورے پاکستان کو کھانے کے لاؤں گی میں پورے پاکستان کے مدارس کو اور پورے پاکستان کی جتنے بھی انڈیئز ہیں جتنا بھی وہ ہے سب کو وہ کروں گی انشاءاللہ بٹ ابھی صحیح وقت آنے فیملی پلیننگ کیا کی ہے آپ نے آپ کے کتنے بچے ہوں گے ایک دو یا تین حریم شاہ کی کیا خواہش ہے فیملی پلیننگ کو پہلے سٹرانگ کر لوں پہر اس کے بعد فیملی پلیننگ کروں گے میرا دماغ کچھ بچے ہیں اور میرا دماغ اتنا وہ نہیں ہے کہ میں ایک نیو جنریشن کی سہی طرح سپرورش کرتا ہوں اور پہلے میں نے آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے آپ نے آپ کو سٹرانگ بنانے آپ نے آپ کو ایسا بنانے کیسے مہاشرے کہ حالات کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتوں پہر ایک ایسی جنریشن لے کے ہوں جس کی بہت اچھے سپرورش کرتا ہوں ٹک ٹوک پر آپ ایسے ہین رہیں گی جیسے پہلے رہتی ہیں جی بالکل ابھی دیکھیں کوئی ایسی بارگیننگ ہمارے درمیان میں میرا ابھی بھی جو دل کرے گا میں وہ ہی کریں گی جو مجھے بہتر لگے گا میں وہ کروں گی تو کیا پھر آپ اپنے ہاون کو بھی ٹک ٹوک سٹار بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں نہیں ان کا اپنے اقلاق پروفیشن ہے اچھا پپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے تمام تحقیقات کروا لی ہیں پپلز پارٹی کے کسی رہنمہ اور نہ ہی صوبائی وزیر نے حریم شاہ سے شادی کی ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی میں پپلز پارٹی والوں کو کچھ بھی نگہنا چاہتی کیونکہ میرے اپنے ہزمنٹ پپلز پارٹی ہیں اور پپلز پارٹی میرا سفتال ہے اور میں ان کی اسپیکٹ کرتی ہوں میں پپلز پارٹی کی کسی پارٹی کے بارے میں میں پھل وقت کوئی بھی بات نہیں کروں گی اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دوں حریم آپ اپنے فینس کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی مقدر آپ کے تقدیر آپ کے نصیب میں کیا ہوتے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا بس اوقات آپ کی راہیں کیسے ہموار ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو کیا مل رہا ہوتے اور کیسے مل رہا ہوتے چیز کیسے آپ کے لیے پوسیبل ہو جاتی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کے اوہن میں بھی نہیں ہوتا بس اپنا خود کا ہم سب کو تذکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے دوسروں پر مطلب کیچھوڑا چالنے کی وجہ اپنے گربانوں میں جان کے تو یہ زیادہ بہتر ہے مفتی قوی کی ایک نازیبہ ویڈیو لیک ہوئی ہے حریم آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی میں نے پہلے ٹریلر دکھایا تھا میں نے کہا تھا یہ جو قوی ہے یہ بہت مطلب پھر میں گالی نہیں دوں گی بہت ہی غلیز قسم کا انسان ہے ابلیس ہے نکارہ ہے کیونکہ یہ اس طرح کی خرکتیں کرتا ہے بطرم یہ اس کے اندر کیا کیڑا ہے جو اسے ٹک کے بیٹھنے میں جیتا ایڈ بھی اتنی ہوگی ہے لیکن کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے جو بھٹے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹھرکی ہیں اور تھرکپن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کو رشتوں کے تقدس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے تو مفتی ہوتا کبھی مفتی تو میں نہیں کہوں گی کبھی جو تھا اس کو میں بہت پہلے آپ کی سب دنیا کے سامنے لے کے آئی تھی تو سب مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید میں فہم چاہ رہی ہوں شاید میں پبی سی پی سٹنڈ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اب آپ لوگوں کے سامنے جو مفتی کے کرتو ہوتے ہیں جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں تھینکیو حریم تھینکیو سو مچ اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹاپ ٹرینڈ سے مجھے اجازت دیں مگر آپ نے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا پروگرام کو نہیں بولنا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ